بسم اللہ الرحمن الرحیم تسکینہو ارزا کا توعن و تمت آہو فی حات ویلا یا رب محمد و آل محمد صلح علی محمد و آل محمد و عجل فرج قائم آل محمد ملک سلوات اللہ رب محمد و آل محمد اپنے اپنے قبیرہ سغیرہ غنہ واندی بخشش واسطے بھی ملک سلوات تھوڑا کھول سو آواز تھوڑا کھول اپنے اپنے قبیرہ سغیرہ غنہ واندی بخشش واسطے پھر بھی باواز بلانتر سلوات اجڑے تھوڑے پچھے بیٹھے ہو سامنے آجونا قریب تاکہ جڑے بعد ہی چاہوان دے انہوں نے ٹائم مل جائے تھا پچھے بیٹھ جان دے تو ہے اجازت میں نوکری پاک شروع کرا بار میں شہنشاہ رہبر خجت خدا منتقی میں آل محمد جلد آمد واسطے بھی ملک سلوات اعوذ باللہ من شایطان راجیم ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ رحمان رحیم سلوات سارین سلوات یاد ملک باواز بلانتر سلوات پڑھوں اللہ 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 رب العالمين اللہ مشہ اللہ 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 اصلاد واسلام والا اشراف ال انبیاء احوال امر سلین سہنی صلوہ رب شرحل صدر ویسر عمر وحلل عقدت مل ثانی افقہ قول اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول ما خلق اللہ نوری صلوہ تو کوئی لمحہ زایا نہیں اپنی مجلس دا آغاز کر رہے ہیں میں کہ کدھی کوئی بندہ تھکیا نہیں کیونکہ جس دے سار ہوتے حسنِ اسکری دے پتر دا سایا ہوئے ہو کدھی نہیں تھک دا تو بولنا تو سا میرے نال اتنا ہے جس انہوں جتنا آل محمد نال پیار ہے اتنا اس نے بولنا ہے تو تو اڑا مزاج چیک کرنا واسطے میں چار سترہ پڑھن لے ہمیں دیکھنا چاہنا جو کتنے بندے میرے نال بولسن کتنے ٹرسن کتنے سو جاسن اور کنہ دے اتو میرے جملے گزر جاسن تو اڑا مزاج چیک کرنا واسطے سورج نے تھر تھر آکے کہا یا علی مدد جتنے بول پیو سلامت رو سورج نے تھر تھر آکے کہا یا علی مدد تاروں نے در پہ آکے کہا یا علی مدد جملیت توجہ سورج نے تھر تھر آکے کہا یا علی مدد تاروں نے در پہ آکے کہا یا علی مدد شبہ مراج پردے میں کون تھا مومنوں خدا نے گھر بلا کے کہا یا علی مدد یا علی مدد آپ نے آپ نے تھوڑا نہیں سمجھنا کیونکہ دیکھ لو کربلاج بہتر ہے یزیدی لشکر نو لکھتا ہی لیا لیکن آج بھی بہتر دائی ذکر ہندہ ہے آپ نے آپ نے تھوڑا نہیں سمجھنا تھوڑے سامنے نبیان دے سلطان دے پڑی ہوئی حدیث انہوں تلاوت کرن دے شرف حاصل کیتا ہے نبیان دے سلطان فرمارے اللہ نے سب تو پہلا میں محمد نور نو خلق کیتا ہے اللہ نے سب تو پہلا تو جناب سلمان نے مولا علی علیہ السلام کو لپوچھا یا علی آپ کب سے ہیں یا علی آپ کب سے ہیں تو زانت بولے نہیں ہو وجہ اللہ دے چہرے تے مسکرہ ہٹائیں مسکرہ کے فرمایا سلمان کب نہ تھا ہم تھے کب نہ تھا سائل نے لطفلیا سائل نے سوال تبدیل کیتا یا علی آپ کس وقت خلق ہوئے سرکار فرمایا وقت نہ تھا ہم تھے وقت نہ تھا ہم تھے سائلہ دے سرکار اولین فرمایا اولین نہ تھے ہم تھے آخرین نہ تھے ہم تھے جنت دوزہ کچھ نہ تھا ہم تھے اگر دسنا چامہ ٹائم تھوڑا ہی سرکار فرمایا یہ بھی نہ تھا ہم تھے یہ بھی نہ تھا ہم تھے تو اڑی چوپدی قسم میں سلمان قدماتے ہاتھ لاکہ دا یا علی جب کچھ نہ تھا آپ تھے تو آپ رہتے کہاں تھے وجہ اللہ دے چہرے تے مسکرہ ہٹائے فرمایا سلمان سون جہاں وہ رہتا تھا وہی ہم رہتے تھے جہاں وہ رہتا تھا وہی تو سرکار اللہ نو ہر نبی دنال پیارا زاکر صاحب اللہ نو ہر نبی دنال پیارا لیکن سرکارי محمد دنال اللہ نو کوئی وکھرا پیارا کیونکہ رب الاول دا مہینہ غزرے ہیں نا اللہ نو سرکارי محمد دنال کوئی وکھرا پیارا اتنا پیارا جو فرمایا اے محمد میں اگر تنو نہ خلق کرا میں کائنات دی کوئی شئے نے بنا ما اتنا پیارا آج لوگ آجن جو نبی سا دے جائے میں قرآن ہی چھو دسنے کیونکہ داراللہ علم محمدیہ دا طالب اللہ ماں جس انہوں جتھو پتا ہوئے جتھو پوچھنا ہوئے کھڑا ہوکے مرکل پوچھ سکتے اپنی پڑھائی دا ذمہ دار سب تو پہلے نبی نے حضرت آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام دا جدو ذکر آن دا ساٹھے ذہن چیئے سوال آن دا جو اللہ فرمایا میں مٹی دے نال بڑھائے لیکن سرکار محمد دا جدو ذکر آن دا ساٹھے ذہن چیئے سوال آن دا جو اللہ فرما دا میرے نور دا حصہ ہے مٹی نال نور افضل ہو گیا ایسے طرح حضرت آدم تو بعد وڈے نبی نے حضرت نو علیہ السلام نو علیہ السلام دی زندگی پنجی سو سال ساڑھے نو سو سال سرکار دی تبلیغ جدے وچ بندے زیادہ تو زیادہ مسلمان ہوئے نے اسی گھاٹ تو گھاٹ وی وی لکھے نے چالی وی لکھے نے چالی بندے مسلمان کرن آخر نبی نو لوگاں نے پتھر مارے لولوہان کیتا نو انہیں ہاتھ چاہے مالک اللہ اے بے دین نی مندے انہیں تباہ و برباد فرما تو آوازیں تو ہید آئی میرا نبی گبرا نہیں اتنی آسانی نال من جاوڑا من سوالکھ نبی بھیجندی ضرورت کےڑی اگر اتنی آسانی نال من جاوڑا آخر کے کیتا ہاتھ چاہے بدعا کی تی قوم غرق آوزرک حسنین دین نانی القربان نجامہ قربان نجامہ سرکار محمد لوگاں پتھر بھی مارے لولوہان میں کیتا ہے جبریل جیسے فرشتے کولا کیا دین اللہ دا نبی اگر تُو سا آنکھوں پر مار کے بستیاں تباہ کر دیا فرمایا نہیں جبریل میری طرف ہو جا کے میرے پروردگار نو کہہ دے کہ مالک اللہ انہوں ہدایت دے اے لوگ جان دے جو نہیں میں کتنا رحمت لیلالمین اے لوگ جان دے جو نہیں تو نوتوی رتبہ بلند ہو گیا ساڑے نبی دا حضرت نوتو بعد وڈے نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن اچھے ہاتھ چاہے مالک اللہ میری اہل بیعت نو نجاست تو دور رکھ میرے اللہ میری اہل بیعت نو نجاست تو دور رکھ جیرہ نبی اپنی اہل بیعت واسطے نجاست دی دوری دی دعا کرے او سنو ابراہیم آدن جسنو اللہ خلقت تو پہلا کوئے اے محمد ہم نے تمہاری اہل بیعت کو نجاست سے ایسے دور رکھا جیسے دور رکھنے کا حق تھا او سنو محمد آدن حیدری یا علیہ سارے جواب دیں جنہیں دو ہاتھ چاہ کے نعرہ حیدری سارے بولے کرو نا سارے جواب دیتا کرو کیونکہ ختم قرآن دا سواب مل دائے اللہ مجعفر جتوئی صاحب دے شگرد میرے سامنے بیٹھیں اور قاضی زشان صاحب زاکر اہل بیعت وہ بھی میرے سامنے بیٹھیں میری پڑھائی تھی تاہید کرسن تو حضرت ابراہیم تو بعد چلو ہی کوئر نبی دا ذکر کا لینہ حضرت ابراہیم تو بعد وڈے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ قلیم اللہ اللہ نال ہم کلام ہوں دے آج تو انہوں نے بتا ہے جس دن نواز شریف نہ لگا لوے نا لوگ آج انہوں نے چھیڑے گال نواز شریف نہ لے اللہ نہ لگا لوے بے شک اللہ نہ لگا لوے لیکن آو میں دسنا چاہنا ساڑے نبی جا کوئی نہیں کلیم اللہ بے شک خود اللہ نہ جدو ہم کلام ہونا خود ٹر کے جان دے اور کوہ تور دے قریب جان دے جان دیا نا تو آواز تو ہی دان دیا میرا نبی میرے نال ہم کلام ہون آ رہے ہیں جتی لا کیا جتی لا کیا سارے بولو جتی لا کیا لیکن آؤ ذرا کہ حسنین دے نانیال میراج علی رات اللہ یہ نہیں فرمایا جتی لا کیا فرمایا او کلیم اللہ ہے تو حبی بولیں سنے جتی آجا سنے جتی آجا میں پریشان ہویا کہ مالک اللہ جتی سمیت کیوں تے بلائے تو آواز تو ہی دا ہی اللہ نے فرمایا کہ میں لوگانو دس سنوازتے جتی سمیت بھولایا ہے انہوں نے تُسا سارے ہاں بولنا ہے ساری کائنات تھلے مصطفیٰد جتی سارے بولو میں تاں جملہ پڑھنا ہے اگلا ساری کائنات تھلے مصطفیٰد جتی ساری کائنات تھلے مصطفیٰد جتی اُتے اللہ نے اس وجہ تو رکھائی ہے جو کہا نو چودویں صدیدہ بے غیرت مولویں بول سی تا آکسی نبی ساڑھے جیا مو چیسی تے مو تھے جھتی کالنو لوگ آکسن نبی ساڑھے جیا تو وقت غزر داریا حالات تبدیل ہوندے رہے آگیا سرکار محمدہ زمانہ چاند بندے سرکار محمد کول آگیا دن کے اے محمد تیری اولاد ماری گئی تیری اولاد ماری گئے اس سے ہم بغیر وحید نہ بولنا اللہ نبی وحید انتظار اچھ خاموش ہوئے فوراں آواز تو ہیدائی میرا حبیب گبرا نہیں ایک کام تیرا نہیں ایک کام میرا سوال ہے اے کر دے جان جواب میں اللہ دیندہ جا اس سے ٹیم آیت نازلوئی ہے اِنَّا عَعْتَعِنَا کَلْ كَوْسَرْ ہم نے تمہیں کوْسَرْ عَتَا کی چلو جنہاں نو نہیں سمجھائی ہونا واسطے اللہ فرمایا ہم نے تمہیں زہرہ عَتَا کی بی بی پاک دے نا تے صلوات پڑے محمد ایسے نبیان دے سلطان نے فرمایا ناکہ بس بڑی جلدی دے نال لوگ پڑھ دیں دربار ولید مسائب دے رانگی لیکن زاکر صاحب علامہ زمیر اختر نقوی صاحب نے دربارِ ولید لکھے فضائل دے رانگی فضائل دے رانگی چونہ لکھے اوہ میں سنانا چاہنا جو فضائلِ اُتھے مسائب بھی ہے لیکن فضائلِ جو سرکار آئے نا ولید دربار ولید آدھے حسین یزید آدھے یا بیتکار یا مدینہ چھو تو سرکار نے فرمایا اوہ تا پہلے ہی بے حیاء انہوں نے ساں کیا جو نگاہتِ امام دویج یزیدِ ظلم دا کیڑا ایسا پہلے جو سرکار فرما ہوتا پہلے ہی بے حیاء سرکار نے فرمایا ولید دو دا حیاء کر نانا میرا رسول ہوئے اور بیت میں کرا ماں میری بطول ہوئے اور بیت میں کرا نانا میرا رسول ہوئے اگلی گالتے بے ساختہ تاہید کرسو فرمایا نانا میرا رسول ہوئے اور بیت میں کرا ماں میری بطول ہوئے اور بیت میں کرا فرمایا بابا میرا اوزول ہوئے اور بیعت میں کرنا توڑی چوپ دی قسم ہے بابا میرا اصول ہوئے اور بیعت میں کرنا سرکاہ فرمایا بھول گئے ہو مباحلے چا محمد حتان دی زینت میں حسین ہوئا اور بیعت میں کرنا سرکاہ فرمایا بھول گئے ہو چادر تطہیر تھلے میں حسین ہوئا اور بیعت میں کرنا قرآن میرے ویہڑ چاوے اور بیعت میں کرنا مکی سورہ میرے ویہڑ چاوان اور بیعت میں کرنا مدنی سورہ میرے ویہڑ چاوان اور فرمایا بیعت میں کرنا رہن دا سلطان میں ہووان اور بہت میں کران میں بولدہ قرآن میں ہووان اور بہت میں کران سر کا فرما اور بہت میں کران جدہ لفظہ کھنا ولید دو قدم پیچھا ہٹ کے آدھا اس کو طاقت ڈھیرے سر کا فرما آباس ابن علی میرے نالوے اور بہت میں کران اور بہت میں کروں سرکاہ فرمائے محمد حلفیہ میرے نال ہوئے اور بہت میں کروں آدھے اس کو لکوڑے نمازی دن سرکاہ فرمائے سچا زین اللہ بے دین میرے نال ہوئے اور بہت میں کروں سرکاہ فرمائے میری طرف جا کے شزیدنو آکھے تو لکڑی دے تخت تے بے کے چاند بے غیرت ذہنہ تے حکومت کر کے سوچے آئے کدہ اکلا بے کے سوچ تا سہی تیری اوقات کیا ہے تو تو صوفیان دا پوترہďں میں عمران دا پوترہں تو سوفیان دا پوترہں میں عمران دا پوترہں اے سے حسین آض nutri جو لے تو فرشتیاں شفا لیے فرشتیاں شفا لیے جناب فترس انہوں اللہ نے جدہ سزا دیتی ہے نا تے اوہ دے باد مولا حسین دنیا تے آئے اوہ دو اے کمی بان کے آئے اوہ دو اے مبارک لے کے آئے تو جہاں سرکار محمد نے ہر ایک انہوں دیتے ہیں مانگا آج کیا مانگنا ہے تو فطرت آدھا ہے کہ یا محمد حسین دی خوشی جو منہوں میرے پر عطا کر دو منہوں میرے پر لے دو اے ہی میرے واسطے خوشی تو سرکار فرما ہے حسین دی جولے دے نال اپنا جسم مس کر اللہ تن پر دے سی اس نے مس کی تینا بولے ہو نا دو دکھ لگ سی جہاں دو اس مس کی تینا اللہ نے پر دی تینا پر پھلاشت اڑے اڑ کے ادم میں نے جولے سے مس کیے ہیں نصیب فطرت سور گیا ہے میں نے میں نے جولے سے مس کیے ہیں نصیب فطرت سور گیا ہے خدا نے خلد میں چھینے تھے جس سے پر وہ ابھی ابھی پر لے کر گیا ہے فطرت یہ اعلان کر گیا ہے لوگو یزیدیت ختم کیوں جگ پہ حسین آ گیا ہے بس میرا ٹائم کافی ہو گئے پھر انشاءاللہ قدیموں کا ملیت ضرور پڑھ ساں ایسے محمد دیا دھیانو لوگانے اینجو رول آئے اینجو کسے نبی دی اولاد بھی نہیں رولی روانان آئے ہائے ضرور کار سریو میں مسائب پڑھنے آجو اونا دوان شہزادیاں دا جنا دی عمر گھاٹائی مسیبتان زیادہ ہیں سرکار مسلم دی جوڑیے آل ازمت اللہ دیا دے پردے سلامتوں نے جنا نے ہائے کی تھی جنا رومانان آوے شام آلے پاسے مو کر کے آکھے ہو بی بی پاک عظم دنیا دا کتنا وڈہ بدنصیب انسانا جو مسلم دے یتیمہ تے من رومان نہیں آیا الحمدللہ بس جلدی دے نال جدہ دوئے شہزادیاں آئے نا ہارس کمینے دے گھار اے دی زوجہ لے آئیے سونا کھانا دیتا دو بستر بڑھائے آدھی اے تھے وڈے سمڑھائیں اے تھے نکے سمڑھائیں وڈہ شہزادیاں دے نہیں حالات دس دن جو ساڑی زندگی دی آخری راتے سنو ہکا بستر بنا دے اصلا ہکا تے سمڑھائیں دوئے شہزادے سمڑھائیں ادھ رات ولے ایک کمینہ گھار آئے اے دی زوجہ دے کھانا لیا آئے کمینہ دے تنو کھانے آئے دا پی ہے مسلم دے بال نس گئے اے دی زوجہ دے کیوں محمد و آل محمد دی اولاد دے خون چاپنے ہاتھ رنگین کرنے کمینہ آدھے تنو نہیں پتا دو ہزار انام ملنے دو ہزار دینار انام بچ ملنے ایک ایک اینہ تو سمگے ادھ رات ولے چھوٹے شہزادن خواب بچ بابا ملے بابا بابا دے وین کردہ اٹھائے وینہ دی آواز اتنے بلان دوئیے کمینے دیاک کھول گئی اپنی زوجہ دے ساڑھے گاری چبال کونے اے دی زوجہ دے ساڑھے گاری تبال کوئی نہیں کہے ہم سایاں دے بالو سن کمینہ آدھے ہم سایاں دے بالو ونہ مات سلیان دے وی آچو پکار ونجڑا آدھے ایتا انج پہ روندے جی میں انہ دے چھڑا مانا لکھوئی نہیں آلہ زمت اللہ آدھے ایتا انج پہ روندے جی میں انہ دے چھڑا مانا لکھوئی نہیں آدھے ایتا انج پہ آلک دے جدا کدان دے ماں تو نکڑے نہیں ایک مینہ آدھے منو چاہ بید دروازہ کھولا اے دی زوجہ آدھے میرے کل چاہ بھی کوئی نہیں ساہ بھی کتاب سوگنا ماں آل محمد آل لکھ دن اٹھ دن آل تالہ تروڑا سو اٹھ دن آل تالہ تروڑ کے کمرے چاہے کمرے چاندیرہ کمینہ ہاتھ ماردہ ہے اس کمینے دے نجسہ تروکیاد لالد جوڑی دیاں ظلفہ چاہیان کمینے دا کاد وڈا سی دا کاد کی تاز دویں شلاد مدینہ لے پاس مو گر گیا دن رو رو کے آج رہ سا آب تا نہیں آئے ہوتاں ڈیزو جاگن آئے آل حضمت اللہ آل حضمت اللہ دنیا دے پر دے سلامتوں نے کمینہ لے کے آئے ساری رات پیار کر دا رہا ہے چاڑ پیائی دا دی تو سا خوشیاں کر دیو نا چاڑ پیائی دا دی دوائے شزادیاں ننال سادے آو میڈنال شزادیاں ننال لے کے ٹر پیائی دی زوجہ سامنے آگ کھاڑ گی آد یہ کن گن میں نے کمینہ آد دریاد مانت وینہ قتل کرے نا اے دی زوجہ آد یہ اپنے جیندیاں تے محرکا یاد لال نمری مندے ساں کمینے نے زوجہ دی سارتے گردنک تلوار ماریے سارتہ نل جدا کی تاز اے دیکھ بچیے جڑی بارہ سال دیے دوڑ کے اپنی چھتے چڑھئے کوفے دے پاس مو کر کے آدے کوفے دے بگارت مسلمانوں آد یہ مہنڈی ماں مار گئے او ساڑے مہمان مریند پہن کمینے دوائے شزادیاں ننال لے اے ٹردہ بھی آنا ہے دوائے شزادیاں دن سانو مار نہیں سانو بدار فروخت کار اصا کوئی یوسف تو گھاٹا کمینہ آدھے بھی نہیں میں قتل کرنا دوائے شزادیاں دن بچ سانو انج کاریب نے زیاد دربار پیش کر جیڑا فیصلہ اس کی تاؤسان منظور آدھے اے وی نہیں اے دو دریاں قریب آگیا آدھے بچ سانو دو رکت نماز پڑھندے آدھے پڑھ لو نماز کوئی فائدہ دیندی لیے ان ماندی دریاں لے پاسے ٹرن لگین کمینہ آدھے کن گھن ویندیو کن ویندیو سیادہ دن دریات ویندیاں آووز کریں دیاں سیادہ دن نماز پڑھ دیاں کمینہ آدھے ہار کوئی پانی نو ہاتھ لائے سادادہ پانی باندے واندی دریات نال مٹیاں دن نال تیمم گیتا ہے مٹیاں دن نال تیمم کر کے نماز شروع گیتی کمینہ انگلی تے چکر دیں در تلوانو نماز مکیے دویں شہزاد سامنے آگے گھاڑ گئیں کمینہ دے جلدی کرو چولے لہاؤ وڈے شہزاد بامے اوکے بامے سوکے چولا لہایا ہے چوٹا شہزادہ کہیں میلے چولے آلے پاسے دے کہیں میلے سکمینے پاسے دے وڈہ بیرا موچوں کی آدھا لاچا چولا نکا دے آدم ان کوئی ویلا یادہ نہیں ان ماتم کرنی تا میرے پاسے دے آدھے گیڑا ویلا یادہ نکا شہزادہ رونا ہے رو رو کے آدھے آئی آدھ گیا ہے آل ازمت اللہ آل ازمت اللہ آل ازمت اللہ دنیاں دے پر دے سلامہ رو رو کے آدھے آئی آدھ گیا ہے اوہ جدا ٹور دی واری ماں پیار کرے دی رہیے اوہ ناسی ہانج سک دی ساڑھے والا تھے وہ اوہ جدا کنگیاں دے دی رہیے رو رو کے آدھے آدھے آئی آگال رویں دے آدھے کیڑی گال آئی آگال رویں دیے ایک کئی وار پوا کے آل ازمت اللہ آل ازمت اللہ باس آخری ویل پیا کردہ وڈے شہزادہ دے گردن تے آیا آدھے جلدی کار سار جدا کرنا ہے جلدی کار کمر جکا وڈے گردن جکائیے نکا پڑی گردن وڈے بیرہ دے گردن دے رکھ دے آدھے گنا مار وڈے بیرہ پیوان دے جاؤں دے نکے بیرہ دے گردن دے تلوار رکھیں جو وڈا دے گنا مار نکے پیرا پوتران دے جاؤں دے وڈا شہزادہ رو نائے رو رو کے آدھے مائکو بھیر دے سامنے آئیو کتا لنا کار ڈر ہارس ہو فے خدا تو میں نویر دا دیکھ کے علا علانت اللہ علا کو مزید